السلام علیکم جی میں چینل شیشا مومی جی سب کیا خیریت سے ہوگئے آج کی جو ویڈیو بیسٹ ہیں شورٹ سیریز لگاؤں گی کیونکہ چینل کو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا تھوڑا سا پرابلم ہے ابھی نیٹ بن ہونے کی وجہ سے چینل پر تھوڑا پرابلم آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم بوسٹ کریں گے پھر انشاءاللہ جن سے پراپرس پر سٹارٹ کریں گے جوہرہ کا مجھ سے بہت ڈیمانڈ آ رہی تھی میرے پاس دو سے تین آرٹیکل میں شو کر رہی تھی وہ کون کون سے ڈیزائن مل جائیں گے پہلا ڈیزائن شو کر رہی ہوں وہ بلاک میں ہے بلاک کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت ڈاٹر ڈوبٹا ہے اور ٹائے انڈ آئی شیڈ میں ہے اس کے پلو آپ دیکھ لو امرویڈڈ ہیں میں نے ازیق سے دکھا دیتی ہوں پہلے کومنیشن چیک کر لو پلو کو کومنیشن اتنا خوبصورت ہے ایک سائٹ سے پرپل ہے دوسری سائٹ سے جو آپ کو سکائی بلو بلو شیڈ میں ملے گا شرڈ بھی اس کے ساتھ امرویڈڈ ہوگی تقریبا ملے گا کافی اچھے ڈسکاؤنٹ میں لان سٹاپ ہے بیمبر شفون اس کے ساتھ ڈوبٹا ہی یہ اس کے سلیوز ہیں باڈر رانگیاں بلاک اور پرپل کا کومنیشن ہے یہ اس کی بیک سائٹ ہوگئی ٹھیک ہے جناب ادھر سے اور یہ اس کا فرنٹ ہوگیا ٹھیک ہے یہاں سے یہ پرنٹڈ ہے لیکن یہاں سے اگر آپ میرا کیامرا کیپچر کریں تو یہاں سے اپسس کے ساتھ بوٹی ورک سٹارٹ ہو رہا ہے اور اوپر سے نیک لائن ہے امرویڈری کی قوالٹی آپ کو چیک کر سکتے ہو ٹھیک پیری فائن قوالٹی ٹھیک ہے ساتھ میں بوٹی ورک بھی آپ چیک کر ہو ٹھیک ہے جی یہ اس کی بیسک اس طرح کی سکیمنگ ہے اور بڑی زبردہ سکیم بنی ہوئی اس کا ایک آرٹیکل میں نے آپ کو شو کر دیا ہے امرویڈری ڈوبٹے کے ساتھ اب دوسرا شو کرنے لگی ہوں جو کہ گرین کلر میں ہے اچھا جناب یہ ہے یہ والا ٹھیک ہے جی لائٹ اور ڈاک کامبینیشن میں سوٹ ہے ٹراؤزر ہو گئے اس کا اپل گرین میں شور تھوڑی گرینیش ڈاک گرین شیڈ میں ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ڈوبٹہ اس کے ساتھ بھی آپ کو امرویڈری ہی ملے گا فائن قوالٹی لان یوز ہوئی ہوئی ہے یہ جناب اس کے سلیوز ہوگی کلر کامبینیشن چیک کر لو بڑا کھلا کھلا اور بہت ہی فریش لگ رہا ہے اور یہ اس کی بیک سائٹ کا فلورل فرم کے ساتھ اس طرح سے ڈبل شیڈ میں ڈیزائن آگیا اب میں دکھانے لگی ہوں آپ کو فرنٹ یہاں سے اپرنٹیڈ اس کا فرنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اوپر جا کے آپ کو نیک لائن کے سائٹ پہ آپ کو سائٹ پہ جو ہے وہ ملے گی بوٹی ورک اور بہت فائن قوالٹی کے بہت نزدیک سے دکھا رہی ہوں نیک لائن بھی آپ چیک کر سکتے جو نیک لائن بڑی سمارٹ سی لونگ نیک لائن بنی ہوئی ہے ٹیسلز بیٹنز لگوا کے آپ کو اس کو خوبصورت سا سٹیچ کروا سکتے ہو اور سائٹ پہ آپ کو ایک سٹریکس رنچن تینوں فیوٹس میں مل جائیں گے یہ آپ اڈجیز کروا کے لائک پینل سیٹ کروا سکتے ہو ٹراؤزر پہ اس پہ سیٹنگ کروا سکتے ہو اور ایون ڈبلٹے کی بیٹس پہ بھی آپ اس کو اڈجیز کر سکتے ہو یہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ سٹیچنگ میں زیادہ خوبصورتی آتی ہے اچھا جی یہ اس کا زیادہ ڈبٹہ چک کیجئے گا ڈبٹے کے جن سے پلو بوٹ سائٹ پہ اس طرح سے اور فل بڑے بڑکے ڈبٹے ہیں بڑے خوبصورت لیئے اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا میں نے آپ کو دوسرا کوڈ بھی دکھا دیا ہے لاس کوڈ دکھا دیں لگیوں اور اس کے ساتھ پرائز بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اچھا جناب یہ ہے اس کا لاس کوڈ میرے پاس ڈاک چوکلٹ براؤن اس کا ٹراؤزر ہے رسٹ اور چوکلٹ براؤن کمبینیشن میں ہے چندری پرنٹ اس میں آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت سا کمبینیشن ہے ٹھیک ہے لیمیٹڈ آرٹیکل ہیں ایکچھلی نیو سٹوک راستے میں بھی بھنسا ہوا ہے بچارہ نہ آگے نہ پیچھے جیسے آئے گا انشاءاللو اس پر بھی فلوڈیوز آنے شروع ہو جائیں گے یہ جناب اس کے ساتھ سلیوز ہیں درہ کمبینیشن چیک کریں اب اس کا میں درہ کلر کمبینیشن بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا خوب درہ ہو شاکنگ پینک اورینج براؤن بہت ہی خوبصورت اس کے کلرز اس میں بہت ہی خوبصورت اس کے کلرز اس میں بہت ہی خوبصورت ہوں کلرز کتنے خوبصورت ہیں سامر میں سارے کلر ہی اٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز جیک کر لو یہ جناب ادھر سے اس کا آپ کا فرنٹ سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے فرنٹ میں کچھ ادھر سے ٹائر اڈ ڈائی شیئرز بھی آ رہے ہیں بوٹی ورک بھی ہیں نیک لائن بھی بڑی سمارٹ سی بنی ہوئی ہیں بیوٹی فل بوٹی ورک کیری بنی ہوئی ہیں اور لانگ نیک لائن ہے بڑی سمارٹ سی اور بڑی خوبصورت سی یہ میں نے آپ کو دکھا دیا اس کی شورٹ فلورل پرنٹ میں آپ کو دکھا ملے گا ٹائر اڈ ڈائی کامبینیشن میں یہ جیک کر لیں پہلے اس کے کلر کامبینیشن چیک کریں اس میں ڈل جا رہے ہیں یہ چیز کلر اس کے بے انتہا خوبصورت ہے بورڈرز آگے ادھر سے سائیڈ پہ پیچی اورنگ سا شیڈ ہے سینٹر سے براؤن میں فلورل پرنٹ پرائز کیا ہے پرائز ہی آپ کو حجاز 45 رویز میں پریمیم لان میں امبروڈر شفون دکھا نہیں ایک سوٹ ملے گا ٹھیک ہے جی اور ڈلیوری شارج 200 روپیز پر اپلائے ہوں گے پاکستان ان سیٹیز نان سرویس ایری اصل کلیکشن کے لئے آپ کو اٹھواز رحمت لگوانی پڑے گی چلے جی ٹیک کر دعا میں یاد رکھی گا بہت سارا خیار رکھی گا